ستیلکیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجے سنگھ اگر جمہو کی بات کی جائے تو جمہو میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے کیونکہ ہر روج ہم آپ کو کچھ نہ کچھ نیا اپ ڈیٹ بتاتے ہیں لیکن ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ پورے ہفتے کا ہم جو ہے ایک کوئی نہ کوئی جمہو کا عجوبہ لے کے آتے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں کہ جمہو میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے جمہو کی بیٹیاں جو ہے اس وقت جو ہیں وہ باہر جا کے کافی نام روشن کر رہی ہیں جمہو میں کت ستیلکیر میں آپ لوگ اکثر جو ہے وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں آج ہمارے ساتھ پارول کشب جی ہیں جو جمہو کی ایک بیٹی ہیں اس نے بھی کافی نام روشن کیا جمہو ہی نہیں جمہو کے باہر ہی کافی نام روشن کیا یہ ایک گائکہ ہیں اور یہ ماتا کے بیٹے جو ہے وہ کافی دیر سے گا رہے ہیں اور چھوٹی ایج میں ہی انہوں نے اپنا سٹرگل شروع کیا تھا اور آج تک جو ہے یہ اس طرح کے پلیٹ فارم پر گاتے آ رہے ہیں تو انہی سے بات کرتے ہیں آج ہمارے س سے شکریہ آدھا کرتی ہوں ستیلکیر چینل کا جنہوں نے آج مجھے اپنے سٹوڈیا میں انوائیت کیا سب سے پہلے مجھے ہی جاننا چاہتے ہیں کہ جمہو میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کے گھر بات کریں تو جمہو کے بیٹیاں کافی نام روشن کر رہی ہیں آپ کی جو جرنی ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی یہ جاننا چاہیں گے اور سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس کے بیچ آنے کے لیے کیا ایمپریشن سٹارٹنگ میں نے ٹیلنٹ سٹینڈر سے کی تھی اور میں سکول میں ہی گاتی تھی زیادہ پروفیشنل میں نہیں تھی اور سکول سے ہی زیادہ مجھے انیشیٹیو سپورٹ جو ہے میری ٹیچرز فرنڈز نے دیا کہ آپ اچھا گاتے ہو آپ اپنی فیملی پر بات کرو اور باہر آنا چاہیے ٹیلنٹ کو چھپانا نہیں چاہیے تو بس سکول لائن سے ہی میں نے اپنی سنگی لائن کو شروعات کی اور اس میں جو آپ کا پہلا پلیٹ فارم اگر جب انسان جو ہے جب پہلا کچھ حاصل کرتا ہے تو بہت ہی پروڈ فیل ہوتا ہے تو پہلا سب سے مین آپ کا پہلا پوائنٹ تھا ہو گیا جب میں نے پروفیشنل ہی گانا شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے ہمارے جمہوں کی باوے والی دربار سے شروعات کی تھی اور باوے والی دربار سے ہی میں نے ماتہ نانی کے آگے میں نے پریے رکھی تھی ایک وش مانگی تھی کہ مجھے آپ کے دربار میں گانا ہے تو 2019 میں میں نے ماتہ نانی کے دربار سے اپنے حاضری شروع کی اور وہی سے بس سب بھی کی سپورٹ اور سب بھی کی بلیسنگز جو ہے میرے ساتھ رہی اور آج تک چلتی آ رہی ہیں اور فیوچر میں بھی چاہوں گی جب تک ماتہ نانی کا نام لیتی ہو تب تک گنگان کرتی رہوں آپ نے جمہوں کے باہر بھی کافی کام کیا ہے تو یہ جاننا چاہیں گے ہمارے ویورٹس کی جو جمہوں کے باہر اگر آپ کو جمہوں میں تو پیار ملتا ہے باہر بھی سیم پیار ملتا ہے یا اس سے زیادہ پیار ملتا ہے ایکول ہی ہے پیار کسی سے کم نہیں ملتا ہے بلیسنگز جو ہے ہمیشہ ایکول ہی ملتی ہیں اور جمہوں سے باہر جب پرفارم کرنے جاتے ہیں تو کافی سارے لوگ وہاں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہو تو بڑا پراؤڈ فیل ہو کے کہتے ہیں کہ ہم جمہوں سے ہیں تو بس وہی چیز جو لے کے چلتے ہیں اور ماترہ نکال نام لیتے ہیں اگر ہم بات کریں بیٹیوں کی تو بیٹیوں کے لئے کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ جو آپ جاگن بغیرہ کرتے ہو تو نائٹ پہ جانا پڑتا ہے رات کو تو فیاملی سپورٹ سسٹم کس طرح کا بہت زیادہ سپورٹ سب سے پہلی بات تو میرے پیرنٹس میرے پاپا میرے ممہ ہمیشہ میرے ساتھ وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے رہے ہیں اور جب میں نے گھر پہ یہ چیز بولی دی کہ مجھے سنگنگ لائن میں آگے بڑھنا ہے تو میرے پاپا نے پہلے تھوڑا بہت گصہ کیا تھا بہت جب میں نے ان کو گا کے سنایا تو کہ مجھے آگے بڑھنا ہے تو بہت زیادہ سپورٹ میرے ممی پاپا کا ہمیشہ ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا یہ ان کے فیملی سپورٹ تو کافی زیادہ کیونکہ یہ ہم بھی لوگ یانتے ہیں اور جو آگے بڑھتا ہے تو فیملی سپورٹ کے بینے آگے بڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ ماں باپ کا آشری بات ہی سب سے بڑا آشری بات رہتا ہے پاہلو جی ہمارے دکھنے تو دیکھنا ہے ایک چھوٹا سا کوئی آپ بجن جو ہے وہ ہمیں سنا ضرور میں مادرانی کا مچنڈی کا ایک بجن جو تا تیریہاں ہو جگدیاں وچ دربار چنڈی ماں جو تا تیریہاں ہو جگدیاں وچ دربار چنڈی ماں گن گام دا ہو سارا ہی سنسار چنڈی ماں سوڑ مہینے دیاں تھنڈیاں فوہاراں بھگتا دلگیاں مالمی اکتاراں اسا آوڑا ہو آوڑا ہر سال میری ماں جو تا تیریہاں ہو جگدیاں وچ دربار چنڈی ماں کیا بات ہے تو بہت ہی اچھا بجن جو ہے چنڈی ماں کہنا لگا ہے تو میں بھی اپنے چینل کی مادرانی سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی بیٹی کو سپورٹ کریں تاکہ جو ہے جمعو ہی نہیں جمعو کے باہر بھی یہ ہے نام روشن کریں اور جب جمعو کا نام روشن کرتے تو کافی پروڑ فیل ہوتا ہے ایک اور میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا جمعو جب آپ باہر پرفارم کرتے ہیں کیا جمعو میں آپ کو اس طرح کا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملتا ہے اگر میں جمعو کے بات کرو تو جمعو کا ایڈبیشیشن بھی کس طرح کر آیا جمعو میں اس طرح کا پلیٹ فارم ابھی فیلال نہیں ہے جمعو کی بات کی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں بہت ساری نیشیٹیوز ملتے ہیں جمعو سے بھی اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں کیونکہ ہمارے جمعو میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے اور اسی کے بھی ہاں پہ دیکھا جائے تو جمعو بھی کسی سے کم نہیں ہے تو بہت زیادہ پیار ملتا ہے بہت ساری بلیسنگز جمعو اور باہر کی بات کی جائے تو ایکول ہی ہے ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ پنجاب آگے اور ہمارا جمعو پیچھے ہیں میں میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارا جمعو بھی ہے پنجاب سے بیٹر ہے جیسے ہمیں ایک بات اگر پنجاب میں بات کریں تو پنجاب میں ان کی جو ماترو واشاہ ہے وہ ہم خود بھی ہندی میں بات کر رہے ہیں تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارا انٹرکشن جو ہے ہندی میں رہتا ہے تو دوگلی ٹچ کو ابھی تک جو دوگلی سانگ جس طرح سے جمعو میں اگر ہم بات کریں بھجن جو ہے دوگلی بھجن لیکن باہر جو ہے لوگ دوگلی بھجن سننا پسند نہیں کرتے وہ اپنے پنجابی بھجن ہم جمعو میں سنتے ہیں تو اس پر بھی کیا کس طرح اب چینجنگ تھوڑا لانے بات کی جائے تو جب ہم ہم پنجاب میں پرفارم کرنے جاتے ہیں تو بہت دل کو یہ خوشی ملتی ہے کہ جب ہم پنجابی بھجن وہاں پہ جاتے ہیں پنجابی سانگ کچھ بھی سناتے ہیں کوئی نہ کوئی ٹین پرسن ہنڈر آؤٹ آف ٹین پرسن وہاں پہ لوگ آتے اور کہتے کہ ہمیں ڈوگری بھجن سناو تو بس وہی چیز کو دیکھ کے ہم آگے وڑ رہے ہیں اور جمعو کو بھی ساتھ ساتھ میں لے کے جانا ہے چاہے وہ پنجاب ہو چاہے کوئی بھی ہم سٹیٹ لے سکتے ہیں اوورال ہمارا انڈیا تو ہمارا جو ڈوگری کلچر ہے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ڈوگری کو آگے لے کے جائیں اور جب خود وہاں سے ریسپونس آتا ہے کہ ڈوگری بھجن سناو یا ڈوگری سانگ سناو تو دل کو بہت خوشی ملتی ہے بس یہی چیز ہمیں جو ہے ہمارے دل میں ایک بنا کے رکھنی ہے اور ہمیں اپنا ڈوگری کلچر آگے فائننچلی بات کی جائے تو بہت فرق پڑا تھا کیونکہ میکسیم ہمارے جموں کے آرٹیسٹ مجاب کے اوورال انڈیا کی بات کی جائے روزی روٹی ہی ہمارا سنگنگ جس سے ہم کرتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لینے کے لیے فائننچلی سبی کو میکسیم پروبلمز ہی ہیں تو ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیفیں جو ہے جیلنی پڑی ہیں پروبلمز جو ہیں ہم ماترانی کے آگے پریز ہی کرتے رہے ہیں گھر بیٹھ کے بھی کوویڈ میں ہماری یہی کوشش ہے کہ گھر بیٹھ کے آج کل سوشل میڈیا پہ بہت لوگ وائرل سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ دنیا گھر بیٹھے ہی بہت وائرل ہو چکی ہے تو بس گھر بیٹھ کے کوویڈ کے ٹائم پہ یہی کوشش تھی کہ گھر بیٹھ کے ہی ماترانی کا گنگان کرے اور لوگوں کو انٹریٹین کرتے رہے اپنے سوشل میڈیا کے بات کرو جاتے جاتے میرا ایک سوار رہے گا کہ شوشل میڈیا جو لوگ گلتی استعمال کرتے ہیں ان کو آپ کو کیا محس کیونکہ آپ کو لوگ کافی پسند بھی کرتے ہیں اور فالو بھی کرتے ہیں آپ کے طرف سے ایک میسے رہے گا جمعباسیوں کو کہ جو شوشل میڈیا کا گلتی استعمال کرتے ہیں جو آج کل کی جنریشن ہیں ان کے لیے کیا میسے رہے گا کہ کسی بھی چیز کو اگر آگے لے کے جانا اس کو پوزیٹیو وے سے لے کے جانا چاہیے اور بلکل ہی اچھے طریقے سے ان چیز کو کوئی یوز کرو اگر ہمیں پلاتفارمز مل رہے ہیں تو اس کو یوز کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تو بس یہی کوشش ہے کہ خوشیاں بانٹو اچھے سے رہو اور اپنی فیاملیز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو اور اچھے سے جو اپنی زندگی کو چلاو سب سے پہلے تو ویشیو ویری مری گریسمس اور ہیپی نیوئر تو آل خوش رہو اپنے فیاملیز کے ساتھ رہو اور نیوئر اپنے فیاملیز کے ساتھ ساتھ سیلیبریٹ کرو اور یہ تھے ہمارے ساتھ پارول کشب جو جمہو کے بیٹھی تھی کافی نام ہے ان کا جمہو میں اور کافی لوگ بھی ان کو پسند کرتے ہیں کافی فارول کیا کہ ماتا کے کافی چنوں میں حاجری لگاتے ہیں اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جمہو کا عبرا ہوا ٹیلنٹ ہے اس کو باہر لکھے ہے تاکہ لوگ بھی ان کو جانے لوگ تو آگے ان کو جانتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ باہر کے لوگ بھی ان کو جانے اور جو ہے ان کو پیار ملے تو اسی طرح کی اور بھی اپ ڈیٹ ہم آپ کو لکھے حاضر ہوتے لیں گے دیجے عزازت جاہند